آپ جانتے ہیں دنیا میں سب سے زیادہ سات بار کرکٹ کا ورلڈ کپ آسٹریلیا نے جیتا ہے دوسرے نمبر پر بھارت ہے جس نے چار بار ورلڈ کپ جیتا ہے اور چار بار ہی ویسٹن ڈیز نے ورلڈ کپ جیتا ہے تین بار انگلینڈ نے جیتا ہے اور دو دو بار شلنکا اور پاکستان نے بھی ورلڈ کپ جیتا ہے تو یہ پوری دنیا کی جو ٹیمیں ہیں ان کی استحتی ہے کس نے کتنی بار ورلڈ کپ جیتا ہے اور بھارت نے اپنا پہلا ورلڈ کپ ورش 1983 میں لنڈن میں جیتا تھا جس کے بارے میں میں آپ کو بتاتا آ رہا تھا اور اس سمیں بھی جب کپل دیو کی ٹیم لنڈن میں بھارت کا جھنڈا گاڑ کر واپس بھارت لوٹی تو ممبئی میں اسی مرین ڈرائیو پر اس ٹیم کا بھی ایسے ہی بھووے اور شاندار سواگت ہوا تھا اور اس سمیں کی تصویروں کو آج میں آپ کو دکھانا چاہتا ہوں ذرا ان تصویروں کو دیکھیں یہ بلیک انڈ وائٹ ٹی وی کا اس سمیں زمانہ تھا سوشیل میڈیا تھا نہیں انٹرنیٹ تھا نہیں کیمروں کی کوالٹی اتنی اچھی نہیں تھی اس سمیں ہائی ڈیفنیشن کیمرے نہیں آتے تھے اس سمیں ملٹی کیم سیٹ اپ نہیں لگا ہوتا تھا اس سمیں ڈرون کیمرے نہیں ہوا کرتے تھے سب کچھ بہت سمپل تھا سب کچھ بہت سیدھا سادھا تھا اور اسی زمانے کی تصویریں آج میں آپ کو دکھا رہا ہوں جب بھارت نے 1983 میں یہ ورلڈ کپ جیتا تھا اور ہم سب لوگوں نے بلیک انڈ وائٹ ٹی وی پر اس زمانے میں ایک محلے میں مشکل سے ایک ٹی وی ہوا کرتا تھا اور پورے محلے کے لوگ ایک ساتھ مل کر اس بلیک انڈ وائٹ ٹی وی پر یہ میچ دیکھا کرتے تھے اور اس سمیں یہ سندیپ پاٹل کو آپ دیکھ رہے ہیں جن کے ہاتھ میں ورلڈ کپ ہے کپل دے وہ اس ٹیم کے کپتان تھے تدکالین پردھان منطری انڈرہ گاندھی نے اس ٹیم کو بلایا تھا اس ٹیم کے ساتھ ملاقات کی اس ٹیم کے ساتھ چائے پی تھی اور دیکھئے پوری کی پوری جو وننگ ٹیم ہے ورلڈ کپ کی 1983 کی وہ پور پردھان منطری انڈرہ گاندھی کے ساتھ آپ کو یہاں پر نظر آ رہی ہے اور جیسا میں نے آپ کو کہا وہ بلیک انڈ وائٹ کا زمانہ تھا ہمارے شو کا نام بھی بلیک انڈ وائٹ ہی ہے اور یہ جو یوگ تھا یہ بھی بلیک انڈ وائٹ یوگ تھا اس سمیں بلیک انڈ وائٹ کیمرے ہوا کرتے تھے بلیک انڈ وائٹ ٹی وی ہوا کرتے تھے اور اسی لئے آپ یہ جو ساری تصویریں آج دیکھ رہے ہیں یہ بلیک انڈ وائٹ میں ہیں کیونکہ اس سمیں رنگین ٹی وی ہمارے دیش میں نہیں آیا تھا رنگین کیمرے ویڈیو کیمرے اس سمیں ہمارے دیش میں تب تک نہیں آئے تھے اور رنگین ٹیلی کاسٹ میں ہی ہوتا تھا اس لئے ہم نے یہ پورا کے پورا میچ کچھ اس کوالٹی میں جو آپ یہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ ہم نے تب دیکھا تھا اس کے بعد ورش دو ہزار سات میں جب مہندر سنگھ دھونی کی کپتانی میں بھارت نے اپنا پہلا ٹی ٹوینٹی کا ورلڈ کپ جیتا تب بھی ساؤتھ افریقہ سے لوٹنے کے بعد ممبئی کے اسی مرین ڈرائیو پر بھارتی ٹیم کے چیمپینز کا لاکھوں لوگوں کی بھیڑ نے ایسے ہی سواگت کیا تھا اب اس یوک کی تصویریں آپ دیکھئے میں بڑی سکرین پر آپ کو دکھاتا ہوں یہ وہی مرین ڈرائیو ہے جس نے ہر بار وش ویجیتا ٹیم کا ایسے ہی سواگت کیا ہے اور اس سمیں بھی ممبئی کی جنتہ ممبئی کے جو کھیل پریمی ہیں وہ سڑکوں پر آئے تھے اور انہوں نے مہندر سنگھ دھونی کی ٹیم کا زبردست سواگت کیا تھا اس سمیں مہندر سنگھ دھونی کے بڑے بڑے بال ہوا کرتے تھے ان کا جو انداز تھا وہ ایک الگ تھا اور ابھی آپ نے روحید شرمہ کو بھی دیکھا ہوگا اور اس زمانے میں ممبئی میں ڈبل ڈیکر بس چلا کرتی تھی اب یہ بس بند ہو گئی ہے وہاں پر لیکن یہ اسی زمانے کی ڈبل ڈیکر بس ہے جس کے لیے ممبئی مشہور بھی رہا ہے اور دیکھئے پھر دوہزار گیارہ میں جب بھارت نے تیسری بار ورلڈ کپ جیتا تب بھی ممبئی کے وان کھیڑے سٹیڈیم میں بھارتیہ ٹیم کا زبردست سواگت اور ابھی نندن ہوا تھا اور اس سمیں بھارتیہ کھلاریوں نے ورلڈ کپ کی ٹروفی کے ساتھ ممبئی کے گیٹوے آف انڈیا پر ایک فوٹو شوٹ بھی کیا تھا لیکن اس سے پہلے جب ہم نے یہ ٹروفی جیتی اس سمیں کیا ماحول تھا ذرا دیکھئی اور یہ دیکھئے گیٹوے آف انڈیا کے سامنے جو فوٹو شوٹ ہوا تھا ورلڈ کپ کے ساتھ اس میں آپ کو کپتان مہندر سنگھ دھونی نظر آ رہے ہیں اب ان کا انداز بلکل بدل چکا تھا دوہزار ساتھ میں ان کے بال بہت لمبے تھے اور یہاں پر ان کے بال نہ کے برابر ہیں آپ دیکھئی اور یہ وہ ورلڈ کپ تھا جس نے جس کے بعد سچن تندلکر کی ودائی ہوئی اور پوری ٹیم نے اس سمیں سچن تندلکر کو اپنے کندے پر اٹھا لیا تھا اور پوری ٹیم نے ایک شاندار ودائی کا گفٹ اس ورلڈ کپ کے طور پر سچن تندلکر کو اس زمانے میں دیا تھا تو یہ ورلڈ کپ اصل میں سچن تندلکر کے لیے بھی یاد کیا جائے گا کیونکہ یہ ان کا فیر ویل ایک طریقے سے میچ تھا ورلڈ کپ کا اور آج بھی ممبئی کے مرین ڈرائیو پر ورلڈ کپ جیتنے والے بھارتے کھلاڑیوں کا ویسے ہی اسی انداز میں زبردست سواگت ہو رہا ہے اور یہ کشن اور یہ خوشی ہمارے دیش کے لوگوں کو بہت لمبے انتظار کے بعد ملی ہے آپ یاد کیجئے پچھلے سال انیس نومبر کو جب یہی بھارتی ٹیم ورلڈ کپ کے فائنل میں احمد آباد میں آسٹریلیا سے ہار گئی تھی تو اس سمیں بھارت کے کرونوں لوگ نراشہ میں ڈوب گئے تھے اور کئی لوگوں نے تو اس ہار کے کارن کچھ دنوں تک کھانے پینے میں بھی ان کا من نہیں لگ رہا تھا میں خود اس دن سٹیڈیم میں موجود تھا جب ہم پچھلے سال نومبر میں فائنل کا میچ ہارے تھے یقین نہیں ہو رہا تھا اس پر بھی اور ایسا لگ رہا تھا کہ بھارت اتنی آسانی سے یہ میچ کیسے اپنے ہاتھوں سے جانے دے سکتا ہے پورا دیش نراشہ میں اس دن ڈوب گیا تھا لیکن پچھلے دو سو اٹھائیس دنوں میں وقت ایسے پلٹا کہ آج وہی دیش اسی ورلڈ کپ کو جیتنے کا جشن منا رہا ہے اور جو آنسو پہلے نومبر کے مہینے میں نراشہ کے ہماری آنکھوں سے بے رہے تھے وہی آنسو اب خوشی اور گورو کے ہیں سمیں کا چکر دیکھیا صرف دو سو اٹھائیس دنوں میں تصویر پوری طرح سے پلٹ گئی آج آسٹریلیا کہیں نہیں ہے آپ یاد کیجئے جب پچھلے سال آسٹریلیا کی ٹیم ورلڈ کپ کے فائنل میں بھارت کو ہرا کر اپنے دیش واپس لوٹی تھی تو اس کے کھلاڑیوں کو سواگت کرنے کے لیے وہاں پر اکہ دکہ لوگ ہی آئے تھے میں آپ کو تصویریں دکھا رہا ہوں یہ آسٹریلیا کی ورلڈ کپ جیتنے والی ٹیم کا سواگت ہے جب وہ اپنے دیش میں لینڈ کیے تھے لیکن بھارت کے لوگ اپنے کھلاڑیوں سے کتنا پیار کرتے ہیں اور کرکٹ ان کے لیے کیا معنی رکھتا ہے وہ آج آپ ان تصویروں سے سمجھ سکتے ہیں ایک بار اور ذرا بڑی سکرین پر دیکھئے ان تصویروں کو اور آپ کو لگے گا کہ واہ کیا بات ہے اس ٹیم میں دو کھلاڑی ایسے ہیں جنہوں نے دوسری بار بھارت کے لیے ورلڈ کپ جیتا ہے ان میں پہلے ہیں کپتان روحید شرما جو ورش دوہزار ساتھ میں ورلڈ کپ جیتنے والی ٹیم کا حصہ تھے اور دوسرے ہیں ورات کولی جو ورش دوہزار گیارہ کی ورلڈ کپ وننگ ٹیم کا حصہ تھے اور اب ان دونوں ہی کھلاڑیوں نے کرکٹ کے ٹی ٹوینٹی فارمیٹ سے ایک ساتھ سنیاس لے لیا ہے یعنی ورات کولی اور روحید شرما کا جو یگ ہے اب سماپت ہو چکا ہے ٹی ٹوینٹی کرکٹ میں اور بی سی سی آئی نے اس بار ورلڈ کپ جیتنے والی بھارتے ٹیم کو ایک سو پچیس کروڑ روپے کا پرائز منی دینے کا اعلان کیا ہے اس ٹیم کو ایک سو پچیس کروڑ روپے انعام کے طور پر دیا جائیں گے اور آپ کو حیرانی ہوگی ورش انیس سو تیراسی میں جب بھارت نے پہلا پہلی بار ورلڈ کپ جیتا تھا تب بی سی سی آئی نے پوری ٹیم کو بیس لاکھ روپے کا انعام دیا تھا تو اس زمانے میں بیس لاکھ روپے اور آج ایک سو پچیس کروڑ روپے اور بیس لاکھ روپے بھی بی سی سی آئی کے پاس تب اس ٹیم کو دینے کے لیے نہیں تھے جس کے بعد لطا منگشکر نے بی سی سی آئی کے لیے ایک فنڈ ریزنگ پروگرام کیا اور اس پروگرام سے جو بیس لاکھ روپے کا اکھٹا ہوئے وہ پیسہ بی سی سی آئی نے کپل دیو کی ٹیم کو دے دیا بیس لاکھ روپے بی سی سی آئی کے پاس نہیں تھے دینے کے لیے لیکن اب بی سی سی آئی پوری دنیا کا سب سے امیر کرکٹ بورڈ ہے اور اس نے ایک سو پچیس کروڑ روپے اس بار اپنی اس ورلڈ چیمپئن ٹیم کو دینے کا اعلان کیا ہے حالانکہ ورش 1983 میں ورلڈ کپ جیتنے پر بھارتی ٹیم کو انٹرنیشنل کرکٹ کاؤنسل یعنی آئی سی سی نے تین لاکھ روپے انعام کے طور پر دیئے تھے تین لاکھ جبکہ آج دوہزار چوبیس میں یہ ٹی ٹوینٹی کا ورلڈ کپ جیتنے پر بھارتی ٹیم کو آئی سی سی سے بیس کروڑ اور اکتالیس لاکھ روپے کی پرائز منی ملی ہے اور آج صبح اور دیش لوٹنے کے بعد پردان منتری بھارتی ٹیم کے کھلاڑیوں نے سب سے پہلے پردان منتری نرندر موڈی کے گھر جا کر ان سے ملاقات کی وہ تصویریں بھی ہم آپ کو دکھاتے ہیں دیکھیں تو پردان منتری موڈی نے آج یہ ورلڈ کپ بھی اس کی ٹروفی جو ہے اس کو بہت قریب سے دیکھا اور کھلاڑیوں کے ساتھ بات چیت کی انہوں نے کھلاڑیوں کے ساتھ فوٹو کھچوائی کھلاڑیوں کا اتصاہ انہوں نے بڑھایا اور کھلاڑیوں کو انہوں نے بدھائی دی اور ٹھیک اسی طرح 1983 میں بھی جب بھارت کی ٹیم ورلڈ کپ جیت کر لوٹی تھی تب بھی اس ٹیم نے تدکالین پردان منتری اندرہ گاندی کے ساتھ ایسے ہی ملاقات کی تھی جس کی تصویریں ہم نے آپ کو دکھائیں ورش 2011 میں جب بھارت نے ورلڈ کپ جیتا اس سمیں پور پردان منتری ڈاکٹر من مہن سنگھ نے ٹیم کے کھلاڑیوں کے ساتھ ایسے ہی ملاقات کی تھی اور اس سمیں شریمتی سونیا گاندی بھی موجود تھی